انہوں نے ہمیں آشواسن دیا تھا کہ اس پہ کام چلے گا تو الحمدللہ یہاں پہ کام ایک ہفتے سے سٹارٹ ہے تو ہم یہاں کی جو بھی ال جی ایرزمنسٹریشن نے یہاں پہ کام سٹارٹ کر رہا ہے جو جس نے بھی یہاں پہ کام سٹارٹ کر رہا ہے تو ہم ال جی صاحب کے بہت شکر گزار رہے ہیں کہ انہوں نے اس ہاؤسٹرل کا ایٹ لیسٹ بیس سال کے بعد دوہزار چودہ کے بعد آج پہلی بار اس ہاؤسٹرل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کام چل رہا ہے اور یہ ہاؤسٹرل فانکشن تھا اس پارک میں جہاں پہ پلائیوڈ کے وہ بورڈز لگائے گئے ہیں تو وہاں پہ چل رہا تھا ہم ال جی صاحب کے بہت شکر گزار رہے ہیں کہ انہوں نے پرسوہ سیمیٹ کا دل بھی آئے اس پہ بھی کام سٹارٹ کروایا تو ہم بہت شکر گزار کیوں میری ٹیم ہر بار اس کے لیے جا رہی تھی ال جی صاحب کے پاس تو ہم ال جی صاحب کے بہت شکر گزار رہے ہیں پوری ایڈمسیون ڈیسی صاحب ڈیو کام صاحب جنہوں نے بھی ہمیں اس میں سپورٹ کر رہے ہیں ہم ہر کسی کے شکر گزار رکے اس میں کام سٹارٹ ہوا کام بہت ہی اچھے سے ہو رہا ہے یہاں پہ یہ بچارے بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتا ہے یہ بہت ٹائم سے یہاں پہ بینڈنگ تھا تو اور بھی بہت سارے پروجیکٹس ہے ڈاؤن ٹاؤن میں یہاں پہ نورباغ ہرسٹل ہے وہ بھی اس پہ بھی ہم نے پرسو جو ریسنٹلی ہم الجیز آپ سے ملے اس کی ذکر بھی ہم نے کی اور بھی دو تین پروجیکٹس ہم نے سٹیڈیم ان کو کہا ہاں ہمیں ایک امید ہے کہ وہ اور جو ہمارے نئے چیف منسٹر ہے عمر عبداللہ صاحب وہ بھی اس میں نظر کریں گے کہ ڈاؤن ٹاؤن میں ہم بھی دیکھیں گے کہ اب ان کی گورنمنٹ کیا سٹپ اٹھائیں گے ہم الجی صاحب نے تو بہت سارے سٹپ ہمارے ڈاؤن ٹاؤن کے لیے اٹھائے اب ہمیں دیکھنی ہے کہ یہاں کے چیف منسٹر صاحب اور جو بھی ان کی کابینا بنی ہوئی ہے اور جو یہاں کے ایم ایل ایز ہے جو آج جو یہاں پہ کام ہو رہے ہیں وہ سارے ال جی صاحب نے ہی اپرو کر رہے ال جی ایڈمسٹریشن نے ہی سارے آج تک کر رہے اب آج کے بعد ابھی ان کے پاس کوئی فنڈنگ نہیں ہے آج کے پاس دیکھتے ہیں کہ یہاں کے ایم ایل ایز جو حضرات ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ویسے ہی چلاتے کہ جیسے انہوں نے پچتھر سال پینتی سال سے ڈاؤن ٹاؤن چلائے کہ وہ آج کچھ نہ آتی کہیں گے ہمیں امید ہے کہ جو بھی یہاں کے شہر خاص کے جو بھی ایم ایل ایز ہیں ہمیں امید ہے کہ وہ اچھے سے اب ڈاؤن ٹاؤن کا کام کریں گے ڈاؤن ٹاؤن کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور جو ہمارے عیدگاہ میں آج تک سٹیڈیم نہیں ہے ہمیں امید ہے کہ جو ہمارے ایم ایل ای صاحب مبارک گل صاحب وہ اس میں بھی دیکھیں گے اور وہاں پہ بھی ایک استانی شریف کانٹ پرستان کیا تھا کہ اس پہ کام چلائے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے اس کے آہستہ آہستہ کام ہو رہا ہے ہم بہت شکر گزارے ہیں ایڈمیسٹریشن کی آپ دیکھ بھی سکتے ہو کہ کام زور سورج سے چل رہا ہے پارستو سیمٹ کردل بھی آئے وہ بھی انشاءاللہ ڈیسمبر میں اسٹارٹ ہوگا تو بلاسٹ پر میں یہی بولوں کہ ہم ایل جی ایڈمیسٹریشن کے شکر گزارے ہیں ڈی سی صاحب ڈیو کام صاحب جو بھی ایڈمیسٹریشن تھی ان کے شکر گزارے ہیں اور ہم جناب عمر ابلہ صاحب سے یہ ایک درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے مسئلے پینڈنگ ہیں ڈاؤن ٹون میں ہمارے نوجوان بے روزگار ہے کہ اس پہ آپ کوئی سٹپ اٹھائیے کیونکہ کل ہی ہم نے دیکھا کہ ایڈوکیشن جو منسٹر ہے سکینہیو تو انہوں نے جوبز نکالے تھے ہمیں امید ہے کہ اس میں اب وہ نہیں ہوا گا کہ خالی تب ورکران کو لگایا جا رہا تھا عام جو جنتا ہے جو عام پبلک ہے جو عام نوجوان ہے ان کو موقع دیا جائے گا اس میں وہ پکنٹ چوز نہیں ہوگا ہمیں امید ہے کہ اچھے سے ٹرانسپیرنس سے سارے کام ہوں گے ہم ان سے بھی گزارش کر دے ہیں کہ جو لوگوں نے آپ کو منڈیٹ دیا ہے اس پہ آپ انشاءاللہ تالہ خرے اتریں گے تو ہمیں بھی ڈاؤن ٹون میں فلڈ میں ختم ہو گیا تھا تو اس میں یہ ڈیمیج ہو گیا تھا پھر ایڈمیسٹریشن نے یہ ریکنل سٹرکشن کی تھی اس میں خالی کولمز بنے تھے تو مگر اب ہم بہت بار ال جی صاحب سے کے پاس گئے تھے پھر ڈی پی آر بنوایا پھر بہت سارے کام اس میں تو الحمدللہ ایڈ دیا فائنل کام لگ گیا کام سٹارٹ ہو گیا تو مجھے لگتا ہے اس میں دو چار پانچ مہینے لگیں گے فنکشنل ہونے میں تو ہم پوری ایڈمیسٹریشن کے بہت شکر گزار رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا اور ساتھی ساتھ ہم چیفنسٹر صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ جو بھی ڈاؤن ٹاؤن کے مسئلے مسائل ہے جو بھی گلیاں کوچے پینڈنگ ہے اور جو بھی یہاں پہ نوجوانوں کے لیے ایک سٹیڈیم نہیں میں ہماری عیدگاہ فانچونسی میں ہے اس کے لیے اور ہم نے ایک مسئلہ الیکشن میں لوگوں سے وعدہ کیا کہ ڈمپنگ سائٹ کو ہم چار زونوں میں کریں گے ہم وہاں کے ایمیلے صاحب سے درخواست مبارک گل صاحب سے کرتے ہیں کہ وہ جلدی سے جلدی اس میں سٹپ اٹھائے اس میں کام کرے تو باقی ہمیں امید ہے کہ ڈاؤن ٹاؤن کے نوجوانوں کا مستقبل انشاءاللہ یہ گورنمنٹ دیکھے گی